بسم اللہ الرحمن الرحیم اگلے دو ماہ اور خصوصاً نومبر تائین کرے گا پاکستان کے مستقبل کا جاری کیسز میں عمران خان کی سزائے معتدل ہو چکی ہے ان کی رہائی ہوتی ہے یا یہ فیصلہ بھی سر کو پر ہونا ہے لیکن ابھی جو میں آپ کے ساتھ یہ امرجنسی پیغام ریکارڈ کرا رہا ہوں اس کا مقصد عمران خان کے ساتھ ہونے والے ظلم جیل میں رواس لوگ، ذہنی عذیت اور ان کے سیاد کے حوالے سے خدشات کو جس طرح نارملائس کیا جا رہا ہے یہ انتہائی تشویشناک اور خطرناک ہے ریجیم جن اپریشن سے لندن پرین تک آپ کو میں بارہ بتا چکا ہوں کہ ان کے مطابق اس تقبیر کے سیاسی منظرنامے میں عمران خان نہیں تھا اور نہیں ہے آپ سمگوا ہے کہ اپنی ان منظمون مقاصد کے حصول کیلئے عمران خان کو جان سے مارنی کی منصوبہ سازی ہوئی ڈیٹ ٹریپ بچائے گیا ان پر حملہ ہوا گھولیا چلائی گئی اور پھر مورسی کے ترس کا منصوبے کا بھی انکشاف ہوا جو گزشتہ دو ڈائی سالوں میں اوتا آیا ہے اس کے فائنل راؤن کا آغاز ہو چکا ہے ایک طرف عمران خان کے حوالے ستم کی امیز بیغامات دوسری طرف جین میں جاری جبر لیکن چالاکی سے اس کو نارملائس کر کے آپ سب کو بے مقصد بحسوں میں الجائے جا رہا ہے اس لئے اپنا فوکس رکھیں کبھی بیان داغا جاتا ہے کارکنان کو تسلی دینے کے لیے کہ باتچید ہو رہی ہے کبھی عدارتی فیصل کے بعد رہائے کو اپنی لیے گونڈ ویل کریئٹ کرنے کے لیے استعمال کر کے قوم کو امید دلائی جاتی ہے کبھی پارٹی کے اندر تقسیم کبھی بیانات کو بڑا چڑھا کر سامنے لائے جاتا ہے کبھی بظاہر پیٹی آئے کے ہمدردوں کے ذریعے سوشل ویڈیا پر نئی بحث کا آغاز ہوتا ہے لہٰذا میرے پاکستانی اور خاص کر تحریک کے جو ایکٹیو اسٹے جو کارکنان ہیں ان کے سامنے میں جنگوزارشات رکھنا چاہتا ہوں آپ عمران خان کی فورس ہے آپ عمران خان کی طاقت ہے کوئی اور معنی نہیں رکھتا آپ کا ترضی عمل اور آپ کا فوکس معنی رکھتا ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ فیصلہ سڑکوں پر ہونا ہے سیکٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب اپوزیشن لیڈر پارٹی کے متعدد رہنما بارہا اشارہ دے چکے ہیں کہ فیصلہ سڑکوں پر ہوگا اس کا وقت اور تفصیل علیہ عمل عمران خان سے مشاہورت کے بعد پوریٹیکل کومیٹی دے گی فیٹر پر اعلان کرنے سے پورا ملک بائے ہوگا ایسے نہیں ہوتا تحریکوں کے پیجے پوری ورکنگ ہوتی ہے اب سوال یہ ہونا چاہیے اور یہ ہوگا اس ورکن میں آپ کیسے کنٹریفور کر سکتے ہیں تو نمبر ون بہت سے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ آپ گراؤنڈ پر بھی متحریک ہیں مطلب سب سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ آپ سوشل میڈیا پر نہیں بلکہ گراؤنڈ پر بھی متحریک ہیں اپنی ایکٹیویزم کو ارگانائز کریں اپنی زنے میں ہم خیال لوگوں کی لسٹے بنائیں ان سے رابطے بڑھائیں احتجاج کے کال کے بعد جب آپ بازار میں پمپلٹس تقسیم کرنے لگے تو جو لوگ احتجاج میں شیر کرنے میں دلچسپی رکھتے ہو یا اظہار کریں ان کے نام اپنی لسٹوں میں شامل کریں میں ہمیشہ یہ کرتا تھا جب بھی بازاروں میں کمپین کرتا تھا پھر ہر علاقے اور بازار کی الکٹیویں بنائیں جو لوگوں کو موبیلائز کریں متحد کریں انہیں ذمہ داریات ہیں اور احتجاج کیلن اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اپنے ساتھ سب لوگوں کو قافلی کی صورت احتجاج میں لے آئے نمبر دو جو صرف سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے اپنی توانائیہ اور قیمتی وقت پریڈیکشنز پر ضائع نہ کریں یقین مانے آپ کی پیشنگویہ کسی کے فائدے میں نہیں ہے ہر ایونٹ اور ہر معاملے پر نیجر پریڈیکشنز دینے سے اجتناب کریں اگر آپ ریجیم شین اپریشن اور ہنڈن پلین کے معلومات آپ کے پاس ہے اور آپ اس گریٹر گیم کو سمجھ چکے ہیں تو پھر ہر برگی نیوز پر خوشی کا اصحار یا مایوس نہ ہو روز روز نئے شوشے آپ کو مقصد سے ہٹانے کیلئے چھوڑے جاتے ہیں میڈیا کنٹرول ہے پروپیگنڈا اروج پر ہے معلومات محدود ہیں اکلوتی رکاوٹ آپ ہے آپ کی توجہ ہٹنے کا مطلب ہے کہ ان کے ناپاک ازائن کے اصول کی طرف پیش قدمی عمران خان کی رہائی جبر کے خلاف اور آئینہ قانون کی بالا دستی سب میری ہی نہیں آپ کی بھی زندگیہ اس پر مناسر ہے یہ بات ذہن نشین کر لے سب وقت کا فرق ہو شاید ناکامی کی صورت میں انجام ہم سب کا ایک ہی ہوگا اور پہلے جانے والا شاید فائدے میں ہی رہے نمبر تری منتخیب عراقین منتخیب عراقین اسم کیا کر سکتے ہیں فیصلہ کریں سب سے پہلے ان آٹھ مہینوں میں اسی سمجھ سے عوام فلا کا کونسا ایسا کام ہوا ہے کہ جس سے آپ کا بظاہر مفاہمانہ ترجمت جسٹیفائی ہو سکے قانون سازی تک اپنے جرائم پر پردہ ڈال لیں اور ان کا چہرہ بس کر کے اپنے مفادات کا تحفظ ہو رہا ہے کبھی کبھار کی ایک آت تقریر اور ایونٹ ٹو ایونٹ احتجاج کی بات نہیں ہے آپ کی قوم کے منڈیٹ پر ڈاکہ پڑا ہے اور پوری احوان میں آپ ہی ہیں جو قوم کی نمائندہ ان کے جذبات کی ترجمان ہے آپ کا لیڈر نہاق قید میں ہے اور آپ خود بدترین فستائیت کا مقابلہ کر کے آت تک پہنچیں بزنس ایز 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 کیسے چل سکتا ہے آپ کے لیڈر کی آپ کے گروہ کی خواتین تک اٹھائے جا رہا ہے آپ کی لیڈر سے لے کر کارکنان تک قید میں ہے کیسے چل سکتا ہے یہ بات آپ چلنے کیسے دے رہے ہیں جب خبرات کے ایک عمران خان کے ساتھ جیل میں اس قسم کا صغوق روار کجا رہا ہے ان کے صحت کے حوالے سے خدشات ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں ڈٹ کے کڑا ہوں تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ ہم خاموش ہو کر بیٹھ جائیں ہم بزنس ایز 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 ہونے تھے اس ایوان میں دوہزار تیرہ میں جو الیکٹ ہو کے آئی تھے اگر وہ موجود ہو تو ان سے گزاری ہے کہ عمران خان جب ہم سے 34 اراحی نے سمجھے تھے اس وقت ہمیں کس طرح موٹیویٹ کرتے تھے اور کس طرح یونائٹ ہو کے ہم پارلیمنٹ میں ہر اہم اشہ کو اٹھاتے تھے اس وقت تو قوم کی امید عمران خان کی بات ہے لہٰذا فیصلہ کریں نمبر فور ٹاکشوز اور جو پارٹی کے ترجمان ہیں ٹاکشوز کی ضرورت یاد رکھیں اس وقت آپ ہے مخالفین تک کا ایک پروگرام ایک ویلال عمران خان کے ذکر بغیر نہیں چر سکتا کسی چینل کو کسی اینکر کو عمران خان کے اوپر ہونے والی ظلم پر بات کرنا مناسب نہیں لگتا ان کا نام ان کی تصویر دکھانے میں اگر ان کو مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ کے وہاں بیٹھنے کا کوئی جواز نہیں ہوتا ہم ٹاکشوز میں اس لیے جاتے ہیں کہ ہم اپنے پارٹی کے بیانیے یا اپنی لیڈر یا اپنے کاس کو اس سے کیا پائدہ پہنچانے جا رہی ہیں یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنی شکلیں وہاں بھی دکھانے جائیں اس لیے آپ سے گجارش ہے جس طرح عمران خان ہمیں کہتے تھے کہ جب بھی آپ ٹاکشوز میں شرکت کرے اور وہاں سے اٹھے تو آپ سہن میں کلیر ہو کہ آپ اپنے پارٹی اپنے کاز اپنے نظریے جس مقصد کے لیے آپ آئی تھے اس کی حصول کے لیے آپ نے کیا کنٹریبوٹ کیا تو اسی سوچ کے ساتھ آپ وہاں بھی جائیں ویلچ کون سن کون سن اور جتنے کارکولان گراؤنڈ پر موجود ہے وہ تو خود ہمیشہ شرکت بھی کرتے ہیں اور ماشاءاللہ سے اتنا زیادہ ہے کہ ان کو عبادت ہو گئی ہے خود ہی میسیج کر کے آپس میں بیٹ جانے کی تو ان سے میں ریفرس کرتا ہوں کہ عمران خان آپ کی علاوہ بھی لوگوں کا لیڈر ہے یہ ملت تحریک انصاب کے کارکولان کا سب نہیں پاکستان کی عوام کا بھی اتنا ہی ہے لوگوں کو ساتھ ملائیں ان کو موبیلائز کریں فائنل کال کی تیاری کے ساتھ ساتھ جب بھی پارٹی کی طرف سے احتجاج کی کال ہو تو سب کارکولان اور ممبر شرکت نہ کریں بلکہ لوگوں کو ساتھ ملائیں ان کو بتائیں ان کے بنیاد انسانی حقوق کے ساتھ کس قسم کا کروار ہو رہا ہے اور کیسے ایک شخص ان کے حق کی خاطر تنگ و تاریخ کھری میں قید ہے پیٹی آئی وکلا پیٹی آئی وکلا تنظیموں کا ہر مائندہ ممبر اپنی ساتھیوں کو جن چھوڑے عدالتی نظام کا مذاب بنا کر رکھ دیا گیا ہے فیسٹو کو پیرو تلے روندہ جا رہا ہے قوانین بوٹ کے نوک پر ہے آپ کا کلیگ لا پتہ ہے روز کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کرے کڑے ہو جائے لوگوں کو مبلائز کرے اور جتنی میں وہ جوان وکلا ہے جو بھی پارٹی کے ساتھ بابستہ رہے یا عمران خان کا نام ان کے ساتھ لگا وہ اب لیڈر بن چکے ہیں لوگوں کو جانتے ہیں آپ خود وکلا کرنیشن کریں کیوں کسی کا اتظار کر رہے ہیں آپ جب پہ عدالتوں میں پیش ہو اور عمران خان جو اس وقت نحق قید ہے عدالت کوئی باہر کڑے کوئی گھٹے آواز اٹھائیں پریس کانفرنسز کریں اس کے علاوہ کسی اور جس میں بات ہونے نہ دیں تو آپ اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے دو سوائر اور ہوتے ہیں ایک ایک قوم کیا کر سکتی ہے تو قوم سے تو اتنا کہوں گا کہ میرے پاکستانیوں عمران خان جیل میں تھے جب الیکشن آیا نشان چین لیا گیا تھا نمائندوں کا اور امیدواروں کا علم تک نہیں تھا لیکن آپ ہی تھے جو ڈونڈونڈ کے ہزاروں نشانات آپ نے عزبر کر دیتے آپ ہی تھے جو اپنی نمائندوں کو خود ڈونڈ رہے تھے آپ ہی تھے جو انتخابی مہم چلا رہے تھے آپ یہ پاکستانی قوم پوری سٹیشن پہ کڑی رہی آپ لوگوں نے پوری انتخابی مہم چلائی اور آپ نے تحریک انصاب کو اور عمران خان کو جتوایا تھا اس وقت بھی خاص کر یہ دو مہینے اور خاص طور پر نومبر کا مہینہ وہی موٹیویشن چاہیے وہی عظم چاہیے وہی جذبہ چاہیے کہ جب بھی عمران خان یا پارٹی کے طرف سے کال دی جاتی ہے اگر آپ کے شہر میں ہوں تو آپ نے اس میں پارٹسپیٹ کرنا ہے اگر آپ سوشل ویڈیا استعمال کرتے ہیں اس پر آپ نے آواز اٹھانی ہے اگر آپ زندگی کی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں آپ نے ادھر آواز اٹھانی ہے اور جب فائنل کال آئے آپ نے خود اپنے بچوں کے استقبیل کیے پاکستان میں آئین اور قانون کی بالا دستی کے لیے اور اپنی ریڈر عمران خان کی رہائی کے لیے اس میں شرکت کرنی ہے دو اور سوال جو سوشل ویڈی میں بار بار پوچھے جاتی ہے کہ لیڈ کون کرے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت جو بھی ظلم کی خلاف کڑا رہا مشکل میں کڑا رہا وہ لیڈر بن چکا ہے لیکن اس سے پہلے یاد رکھئے گا کہ جو بھی تحرکن صاحب کے کومیٹس کے ممبران ہے یا ایوانوں میں ہے یا جو قیادت ہے وہ دو پر ہے وہ ٹکٹ ہولڈر بھی ہے لہٰذا جب بھی پارٹی کی طرف سے کال آئے تو یہ بحث شروع نہ کرے کہ لیڈ کون کرے گا یا لیڈ کون کرے گا یا مجھے جمع موقع ملے گا جب پارٹی کی طرف سے جومے کا دن کا آ جاتے کہ پورے پاکستان میں احتجاج کرے تو آپ اپنے شہر اپنے حلقے میں احتجاج کر کے دکھائے اور سب سے بڑا احتجاج کر کے دکھائے جب بھی اسلام بات کیا بڑے جلسوں کی کال آتی ہے تو اپنے حلقے سے سب سے پہلے قافلہ لے کے آئے بڑی دادات میں اس میں شرکت کرے اور پھر سوال لیڈرشپ کا نہیں ہوتا کہ لیڈ کون کرے گا بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی پارٹی کی طرف سے کال آتی ہے کہ فلان دین احتجاج ہوگا تو میرے حلقے میں بیرو پوشے کے باوجود سب زلی کی سطح پر احتجاج نہیں ہوتا بلکہ ہر صوبائی حلقے کی سطح پر احتجاج ہوتا ہے اسی طرح سنجانی جلسہ ہو اسلام بات ٹی چول جلسہ ہو چاہی سوابی ہو چاہی لاہور ہو اس میں پہلے اپنے قافلوں کو اپنے حلقے سے قافلوں کو انشور کراتا ہوں پھر اس کے بعد جو پارٹی کے سرکردہ لوگ ہیں جو لوگ نکال کے لاسکتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ جہاں بھی ایونٹ ہوتا ہے مقامی لوگ عمران خان کے نام پر نکل آتے ہیں لیکن جو دور سے لوگ لے کے آتے ہیں بعد میں اس لئے رابطہ کرتے ہیں بعد میں نوجوانوں کو زمداریاں دیتے ہیں اس لئے سب سے پہلے تو ہر ٹکٹ ہولڈر اور ہر لیڈر اور ہر کومیٹی کا ممبر خود اپنے حلقوں سے قافلوں کو انشور کرے اور جب بہتجاج کی کال کو بڑا احتجاج انشور کرے پھر اس کے بعد یہ فیصلہ ہو کرنا ہے کہ اس دن جب احتجاج ہو یا فائنل کال ہو تو چین اپ کمانڈ کیا ہوگا تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان کی طرف سے واضح اداعیت ہے کہ سیاسی کومیٹی اور کور کومیٹی کی مشاورت بھی ہوگی اور ایک چین اپ کمانڈ کی کومیٹی انہوں نے بنائی ہے جو آپ کے سامنے ایناؤنس کر دی جائے گی اب جزا سزا کا پوچھا جائے گا ایک اور سوال بڑا ہے تو سزا آپ کے سامنے ہیں کہ عمران خان نے جس طرح پہلے کہتے تھے تیس اکتوبر کے جرسے کے بعد جب لوگ پوچھتے تھے کہ بہت زیادہ لوگ پارٹی میں آگئے ہیں فلا ایسا ہے فلا ویسا ہے تو عمران خان ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ نظریہ بہت بڑا ہے ہر کوئی اس کا بھوج برداشت نہیں کر پائے گا ایک ایسا وقت آئے گا کہ خود بخود لوگ فلٹر ہوتے جائیں گے فلٹر ہوتے گئے آپ نے دیکھ لیا پھر آج کر آپ احتیساب بھی دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے ووٹ پیجا ان کو پارٹی سے نکالے گیا پھر سوال ہوگا جزا کا تو میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ خان صاحب کی ادائیت کے مطابق بنیگالہ سے لے کر زمان پار زمان پار اور اس کے بعد نو مئی اور نو مئی سے لے کے ڈیچوہ کے احتجاج تک بہت سارے نئے چہرے وہ سامنے آئے اور جن میں پوٹنشل تھا ان سب کا ڈیٹا میں عمران خان کی ادائیت کے مطابق مرتب کر چکا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو خواتین جو کارکنان جو سوشل ویڈیا ایکٹیویسٹ ان کے اوپر ظلم ہوا ان کے خاندانوں والوں کو اٹھایا گیا یا ان کو اٹھایا گیا جو جیڑوں میں گئے جنہوں نے جبر برداشت کیا جن کے گھر توڑے گئے جو احتجاج پر افصال سے شیری ہوئے ان سب کا ڈیٹا بھی مرتب کر چکا ہوں اور اس لئے میں آپ کو کہتا ہوں کہ سوشل ویڈیا کے ہمارے کافی ایکٹیویسٹ اب گراؤنڈ پر بھی سرکر ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے مستقبل میں ان میں سے بہت سوک ہو یو سی نیور سے لے کر مرکز تک کی ذمہ داریہ انشاءاللہ سنبھالتے آپ ان کو دیکھیں گے آخر میں میں یہ تمام لقات بیان کرنے کے بعد آپ سب سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے پاس تو یہ لیکجری نہیں ہے کہ میں روز ٹوئٹ کر سکوں میرے پاس یہ سہولت بھی نہیں ہے کہ میں روز آپ سے بات کر سکوں جلسوں میں اور احتجاجوں کے لئے میں کس طریقے سے کس طرح رابطہ کرتا ہوں وہ ایک الگ کہانی ہے لیکن آپ سے اتنی ریکویسٹ ہے کہ بسم اللہ کیجئے یہی دو مہینے اور خاص کا نومیمبر کا مہینہ ہے عید کیجئے جب تک قیادت تاریخ کا اعلان کرتی ہے آپ کی نصیب گراؤن پر تیاری مکمر ہونی چاہیے بلکہ کسی بھی فورم پر آپ کی نظر مقصد سے نہیں ہٹنی چاہیے جو بحث اور جو فضول آپ کا ڈیریشن چینٹ کرتے ہیں سیدھ اسی بات ہے اپنا نشانہ سیدھا رکھے عمران خان کی سیزائے موتر ہو چکی ہے عمران خان اس وقت جیل میں لندن پلان کے تحت اور خود کو آئین قانون سے مبررہ سمجھنے والا اور خود کو اس جنگل کا بادشاہ کہنے والا اس کی برا سے ہے ہمارا منٹیٹ چھوڑی ہوا یہ بھی کوئی پارٹی نے نہیں کیا اسٹیبلشمنٹ فائزی سا چیف الیکشن کمیشنر نے چھوڑایا ہمارا منٹیٹ اور پی ڈی ایم اور یہ جواد ہے اس کی منفیجری ہے جو جبر ہو رہا ہے جو ظلم ہو رہا ہے جو آئین موتر ہوا جو قانون موتر ہوا جو لوگا ہوا ہوئے جو گھر توڑے گئے جو تشدد ہوا وہ یہی اسٹیبلشمنٹ اور ان کے علاقار اور مہروں کی برا سے ہوا اور اس وقت بھی اگر لوگ جیلوں کے اندر ہے اور جبر ہے اور ظلم ہے تو وہ ان کی برا سے اس سب کے بودھر ہم نے اپنی جروجہ جاری رکھنی ہے لہٰذا پارٹی کے فائنل کال کا انتظار کیجئے لیکن نشانہ سیدھا رکھیں اور ایک آخر میں بزارش ہے کہ عمران خان کے حوالے سے جو خبر آ رہی ہے لہٰذا تمام بحثوں کو تمام اختلافات کو تمام لاحاصل بیمانی گفتگوں کو ان سب کو ختم کر دیجئے چون بھی خود کو عمران خان کا کارکن ان کا سوشل میڈیا ایکٹیویس ان کے پارٹی کا رہنما یا ان کا جن نشین یا ان کا جن نساز یا ان کے نظرے کا امین کہتا ہے وہ آج سے سکھ اور سکھ ایک عشق بھی بات کریں ہیشٹیک ہے ریلیز عمران خان عمران خان کی تصویر لگائیں اور کس طرح آپ اس مقصد میں فائنل کال میں اور اس ایک مہینے آپ کس قسم کی جنگ جہر کر سکتے ہیں کس طرح آپ کی تیاری ہے کس طرح آپ اپنے کاس پر فوکس رکھ سکتے ہیں اس حوالے سے اپنے ٹویٹس کیجئے اپنے بیانات دیجئے اپنے ایکٹیویٹیز کیجئے اپنے ٹاکشوز اٹھنگ کیجئے اپنی اجلاس اٹھنگ کیجئے تاکشوز اٹھنگ کیجئے کس طرح آپ کی جنگ کیجئے